حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحارات سے ایک مہینے تک الگ رہے اور اپنے ایک بالا خانہ میں قیام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتیس دن کے بعد گھر میں تشریف لائے تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایک مہینے کے لیے اہد کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعی کی وجہ سے قسم کھائی کہ اپنی بعض ازواج کے یہاں ایک مہینے تک نہیں جائیں گے پھر جب انتیس دن گزر گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح کے وقت گئے یا شام کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینے تک نہیں آئیں گے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو دو ابو یخفور نے بیان کیا کہا کہ ہم نے ابو زہا کے مجلس میں مہینے پر بحث کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ایک دن صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رو رہی تھی ہر زوجہ متاہرہ کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اوپر گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک کمرے میں تشریف رکھتے تھے انہوں نے سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا انہوں نے پھر سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا پھر سلام کیا اور اس مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو آواز دی بعد میں اجازت ملنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ایک مہینے تک ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہے سنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتیس دن تک الگ رہے اور پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے صحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دوسو تین صفیان سہری نے بیان کیا ان سے حشام بن عربانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن زمار رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا صحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دوسو چار خلاد بن یہجہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن نافے نے ان سے حسن وہ مسلم کے صحبزادے ہیں ان سے صفیہ رضی اللہ عنہ نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ انسار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مسنوعی بال جوڑے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کر کیونکہ مسنوعی بال سر پر رکھ کر جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لانت کی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دوسو پانچ ابو معاویہ نے خبر دی انہیں حشام بن نروہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے طرف سے نفرت اور مو موڑنے کا خوف محسوس کرے کہ متعلق فرمایا کہ آیت میں ایسی عورت کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس زیادہ نہ بلاتا ہو بلکہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو لیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو اور طلاق نہ دو تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتے ہو میرے خرچ سے بھی تم آزاد ہو اور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ پس ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں صلاح کر لیں اور صلاح بہرحال بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5206 جعبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اوزل کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5207 عطانِ خبردی انہوں نے جعبیر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہم اوزل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 5208 عمرو بن دینار نے بیان کیا عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہم عضل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 5209 جویریہ نے بیان کیا ان سے امام مالک بن نس نے ان سے زہری نے ان سے ابن محریز نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک غزوہ میں ہمیں قیدی عورتیں ملی اور ہم نے ان سے عوضل کیا پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی ایسا کرتے ہو تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا پھر فرمایا قیامت تک جو روح بھی پیدا ہونے والی ہے وہ اپنے وقت پر پیدا ہو کر رہے گی پس تمہارا عوضل کرنا ایک عباس حرکت ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو دس ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآ ڈالتے ایک مرتبہ قرآ عائشہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ کے نام کا نکلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت معمولاً چلتے وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے ایک مرتبہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آج رات کیونہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پر تاکہ تم بھی نئے مناظر دیکھ سکو اور میں بھی انہوں نے یہ تجویز قبول کر لی اور ہر ایک دوسرے کے اونٹ پر سوار ہو گئیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس پر حفظہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا پھر چلتے رہے جب پڑاؤ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں نہیں ہیں اس غلطی پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس ترجہ رنج ہوا کہ جب لوگ سواریوں سے اتر گئے تم المومنین نے اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال لیے اور دعا کرنے لگی کہ آئے میرے رب مجھ پر کوئی بچھو یا سام مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ کہ نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ حرکت خود میری ہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو گیارہ زہیر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ سعودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں خود ان کی باری کے دن اور سعودہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دن رہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بارہ ابو قلابہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے راوی ابو قلابہ یا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی حدیث ارشاد فرمائی لیکن بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کماری سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات دن تک رہنا چاہیے اور جب بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ساتھ تین دن تک رہنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ بیوی کی موجودگی میں کسی کماری عورت سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے اور جب کسی کماری بیوی کی موجودگی میں پہلے سے شادی شدہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ تین دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے ابو قلابہ نے بیان کیا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعن بیان کی ہے اور عبد الرزاق نے بیان کیا انہیں صوفیان نے خبر دی انہیں عیوب اور خالد نے خالد نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعن بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث سمبر پانچ ہزار دو سو چودہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس گئے اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نو بیویاں تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پندرہ علی بن مزہر نے بیان کیا ان سے حشام بن اروانے ان سے ان کے والد اروانے اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی ازواج متحرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب بھی بیٹھتے ایک دن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے اور معمول سے زیادہ کافی دیر تک ٹھہر رہے صحیح بخاری حدیث سمر 5216 حشام بن اروانے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مرض میں وفات ہوئی اس میں آپ پوچھا کرتے تھے کہ کل میری باری کس کے یہاں ہے کل میری باری کس کے یہاں ہے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار تھا چنانچہ آپ کی تمام ازواج نے آپ کو اس کی اجازت دے دی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں بیماری کے دن گزاریں انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آگئے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن وفات ہوئی جو میری باری کا دن تھا اور اللہ تعالی کا یہ بھی احسان دیکھو اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلائا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میرے لعاب دہن سے ملا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دوسو سترہ سلمان نے بیان کیا ان سے یہیانے ان سے عبید بن ہنین نے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے اور ان سے کہا کہ بیٹی اپنی اس سوکن کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا جسے اپنے حسن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز ہے آپ کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی آپ مسکرہ دئیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دوسو اٹھارہ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے حضرت عصمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور محمد بن مسنا نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہ بن زید قطان نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے فاطمہ بنت منظر نے بیان کیا اور ان سے عصمہ بنت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سوکن ہے اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستانیوں سے سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا یعنی دوسرے کے کپڑے مانگ کر پہنے صحیح بخاری حدیث سمر پانچ ہزار دو سو انیس آمیش نے بیان کیا ان سے شفیق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث سمر پانچ ہزار دو سو بیس اور وابن زبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ صحیح بخاری حدیث سمر پانچ ہزار دو سو اکیس اور وابن زبیر نے بیان کیا اور ان سے ان کی والدہ حضرت اسمہ بن تیبی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں اور اسی سنت سے یہیہ سے روایہ تھے کہ ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث سمر پانچ ہزار دو سو بائیس شیبان بن عبد الرحمن نحوی نے بیان کیا ان سے یہجہ بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمر پانچ ہزار دو سو تیس اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوار روح زمین پر کوئی مال کوئی غلام کوئی چیز نہیں تھی میں ہی ان کا گھوڑا چراتی پانی پلاتی ان کا ڈول سیتی اور آٹا گونت تھی میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی انسار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھی یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی اس سے میں اپنے سر پر خجور کی گھٹلیاں گھر لایا کرتی تھی یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی ایک روز میں آ رہی تھی اور گھٹلیاں میرے سر پر تھی کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ انسار کے کئی آدمی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا پھر اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا اخ اخ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے اپنے سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں اس لیے آپ آگے بڑھ گئے پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی تھی میرے سر پر گٹھلیاں تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے قسم مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تُو گٹھلیاں لانے کے لیے نکلے اگر تُو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی کیونکہ اسمہ رضی اللہ عنہ آپ کی سالی اور بھاوج دونوں ہوتی تھی اس کے بعد میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی گویا والد ماجد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غلام بھیج کر مجھ کو آزاد کر دیا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار دو سو چوبیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف رکھتے تھے اس وقت ایک زوجہ زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھیجی جن کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف رکھتے تھے انہوں نے خادم کے ہاتھ پر غصے میں مارا جس کی وجہ سے کٹورہ گر کر ٹوٹ گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورہ لے کر ٹپلے جمع کیے اور جو کھانا اس برطن میں تھا اسے بھی جمع کرنے لگے اور خادم سے فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اس کے بعد خادم کو روکے رکھا آخر جن کے گھر میں وہ کٹورہ ٹوٹا تھا ان کی طرف سے نیا کٹورہ مانگایا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیا کٹورہ ان زوجہ متحرہ کو واپس کیا جن کا کٹورہ توڑ دیا گیا تھا اور ٹوٹا ہوا کٹورہ ان کے یہاں رکھ لیا جن کے گھر میں وہ ٹوٹا تھا صحیح بخاری حدیث نبر پانچ ہزار دو سو پچیس حضرت جعویر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں جنت میں گیا وہاں میں نے ایک محل دیکھا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے فرشتوں نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں نے چاہا کہ اس کے اندر جاؤں لیکن رک گیا کیونکہ تمہاری غیرت مجھے معلوم تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے نبی کیا میں آپ پر غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث نبر پانچ ہزار دو سو چھبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے پرشتے نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں ان کی غیرت کا خیال کر کے واپس چل آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مجلس میں موجود تھے اس پر رو دیئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث تمبر پانچ ہزار دو سو ستائیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے نراز ہو جاتی ہو بیان کیا کہ اس پر میں نے ارز کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم بیان کیا کہ میں نے ارز کیا ہاں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں صرف آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی صحیح بخاری حدیث تمبر پانچ ہزار دو سو اٹھائیس نظر بن شمیل نے بیان کیا ان سے حشام بن عربان نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی عورت پر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتی تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکسرت کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ان کے موتی کے گھر کی بشارت دے دیں صحیح بخاری حدیث تمبر پانچ ہزار دو سو انتیس مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فرما رہے تھے کہ حشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا اس کی اولاد حارس بن حشام صلی اللہ علیہ وسلم بن حشام نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا کیونکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میرے سوائی حدیث تم سے کوئی اور نہیں بیان کرنے والا ہے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی زنا کی کسرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی حالت یہ ہو جائے گی کہ پچاس پچاس عورتوں کا سنبھالنے والا خبرگیر ایک مرد ہوگا صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار دو سو اکتس لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں جانے سے بچتے رہو اس پر قبیلہ انسار کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں وہ اپنی بھاوج کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور یا جیٹ کا جانا ہی تو ہلاکت ہے صحیح بخاری حدیث تمہر پانچ ہزار دو سو بتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کرنے گئی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو واپس جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار دو سو تینتیس حشام نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انسار کی ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں سے ایک طرف ہو کر تنہائی میں گفتگو کی اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی انسار مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار دو سو چون تیس عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے گھر میں ایک مغیس نامی مخنص بھی تھا اس مخنص ہجڑے نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن نبی عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کل اللہ نے تمہیں تائف پر فتح انعیت فرمائی تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کو دکھ لاؤں گا کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو مٹاپے کی وجہ سے اس کے چار شکنیں پڑ جاتی ہیں اور جب پیچھے پھرتی ہے تو آٹھ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ مخنص تمہارے پاس اب نہ آیا کرے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پینتیس عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا ان سے اوزائی نے ان سے ظاہری نے ان سے ارونے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اپنی چادر سے پردہ کیے ہوئے ہیں میں حبشہ کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں جنگی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے آخر میں ہی اکتا گئی اب تم سمجھ لو ایک کم عمر لڑکی جس کو کھیل تماشا دیکھنے کا بڑا شوق ہے کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چھتیس علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام بن ارونے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت سودہ بن تزمع رضی اللہ عنہ رات کے وقت باہر نکلیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پہچان گئے اور پھر کہا اے سودہ رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم تم ہم سے چھپ نہیں سکتی جب حضرت سودہ رضی اللہ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں شام کا کھانا کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں گوشت کی ایک ہڈی تھی اس وقت آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 5237 صفیان سوری نے بیان کیا کہا ہم سے ظاہری نے ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو بلکہ اجازت دے دو صحیح بخاری حدیث نمبر 5238 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے دودھ رضائی چچا افلاح آئے اور میرے پاس اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن میں نے کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا لوں اجازت نہیں دے سکتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے رضائی چچا ہیں انہیں اندر بلالو میں نے اس پر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا کوئی مرد نے تھوڑا ہی پلایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تو وہ تمہارے چچا ہی رضائی اس لیے وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں یہ واقعہ ہمارے لیے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خون سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی وہ حرام ہو جاتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انتالس حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چالیس شقیق نے بیان کیا کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے مل کر اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے صحیح بخاری حدیث امر 5241 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ سلمان بن دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی سو بیویوں کے پاس ہو آؤں گا اور اس قربت کے نتیجے میں ہر عورت ایک لڑکا جنے گی تو سو لڑکیاں ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے فرشتے نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجیے لیکن انہوں نے نہیں کہا اور بھول گئے چنانچہ آپ تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک کے سوا کسی کے یہاں بھی بچہ پیدا نہ ہوا اور اس ایک کے یہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد بر آتی اور ان کی خواہش پوری ہونے کی امید زیادہ ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر 5242 محارب بن دثار نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے رات کے وقت اپنے گھر سفر سے اچانک آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5243 آسم بن سلمان نے خبر دی انہیں عامر شعبی نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک اپنے گھر سے دور رہا ہو تو یقایق رات کو اپنے گھر میں نہ آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 5244 آسم بن سلمان نے خبر دی انہیں عامر شعبی نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص زیادہ دنوں تک اپنے گھر سے دور رہا ہو تو یقایق رات کو اپنے گھر میں نہ آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 5244 شعبہ نے بیان کیا ان سے سیار نے ان سے شعبی نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طبوک سے واپسی کے وقت فرمایا جب رات کے وقت تم مدینہ میں پہنچو تو اس وقت تک اپنے گھروں میں نہ جانا جب تک ان کی بیویاں جو مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے اپنا موئے زیر ناف صاف نہ کر لیں اور جن کے بال پر آگندہ ہوں وہ کنگہ نہ کر لیں جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ضروری ہے کہ جب تم گھر پہنچو تو خوب خوب کیس کیجئو شعبی کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ نے بھی وہاب بن کیسان سے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اس میں بھی کیس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث عمر پانچ ہزار دو سو چھالیس سیار نے خبر دی انہیں شعبی نے انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ تبوک میں تھے واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے سست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا ایک صحاب نے پیچھے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اونٹ کو ایک چھڑی سے جو ان کے پاس تھی مارا اس سے اونٹ بڑی اچھی چال چلنے لگا جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی نئی ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوچھا کیا تم نے شادی کر لی میں نے عرض کیا کہ جی ہاں دریافت فرمایا کماری سے کی ہے یا بیوہ سے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری سے شادی کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو شہر میں داخل ہونے لگے لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ رات ہو جائے پھر داخل ہونا تاکہ برا گندہ بال عورت چوٹی کنگہ کر لے اور جس کا شہر موجود نہ رہا ہو وہ موے زیر ناف صاف کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو سنتالیس ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ اس واقعے میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ عہد کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دوائے استعمال کی گئی تھی پھر لوگوں نے حضرت سحل بن سعد سعادی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وہ اس وقت آخری صحابی تھے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے بتلایا کہ اب کوئی شخص ایسا زندہ نہیں جو اس واقعے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہو فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لا رہے تھے جب خون بننا ہوا تو ایک بوریا جلا کر آپ کے زخم میں بھر دیا گیا صحیح بخاری حدیث سمر پانچ ہزار دو سو اٹالیس سفیان سوری نے خبر دی ان سے عبد الرحمن بن عابس نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ تم بقرائید یا عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہ ہوتا تو میں اپنی کم سنی کی وجہ سے ایسے موقع پر حاضر نہیں ہو سکتا تھا ان کا اشارہ اس زمانے میں اپنے بچپن کی طرف تھا انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قطبہ دیا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے ازان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واضح نصیحت کی اور انہیں خیرات دینے کا حکم دیا میں نے انہیں دیکھا کہ پھر وہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کر اپنے زیورات حضرت بلال رضی اللہ انہوں کو دینے لگیں اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ انہوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے امام مالک نے خبر دی انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کوک میں ہاتھ سے کچوکے لگانے لگے لیکن میں حرکت اس وجہ سے نہ کر سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 5250